آج ہم پڑھیں گے فوزیہ افضال فضا کی کہانی نئی صبح انجلی اور میں ساتھ ساتھ پڑھتے کھلتے ہوئے کب بڑے ہوگے پتہ ہی نہیں چلا اب ہمارا کالیج شروع ہونے والا تھا میرے گھر کا ماحول تھوڑا پردے والا تھا پر پڑھائی پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی میں نے انجلی کے ساتھ سنا تک کرنے کا فیصلہ کیا تو اببہ بہت خوش ہوئے انہوں نے فوراں داخلے کی اجازت دے دی سنا تک یعنی گریجویشن مجھے بھی اپنے سپنے پورے کرنے تھے پرشاسنک سیوہ کی تیاری کرنی تھی اببہ کی اجازت سے مجھے اپنے سپنے پورے ہوتے نظر آنے لگے میں بہت خوش تھی کہ اب میں بھی کالیج جاؤں گی خوب پڑھوں گی اپنی قوم کی لڑکیوں کا بھی سہارا بنوں گی بس انہی سوچوں میں خوش ہوتے ہوتے کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا پرشاسنک سیوہ یعنی administrative service صبح موبائل کی تیز الارم کے ساتھ میری آنکھ کھلی فٹا فٹ اٹھ کر نماز پڑھی آج کی صبح اتنی دلکش لگی کہ ناشنے کا من ہو گیا اچانک پیر لڑ کھڑایا اور میں امی کے اوپر گر گئی پھر کیا تھا امی کی باتوں کی بہچار شروع ہو گئی آئیشہ کس دن اکل آئے گی تم کو کالیج میں آ گئی ہو پر بچپنا کب جائے گا تمہارا کالیج میں آج تمہارا پہلا دن ہے وہاں ذرا خوش کا تقاضہ کرنا وہاں گرتی پڑتی مت پھرنا امی کی یہ بات سن کر مجھے زور سے ہسی آ گئی اس میں میرا ساتھ اببہ نے دیا جس سے ماہور ہلکا پھلکا ہو گیا انجلی کا فون آنے پر کہ میں دس منٹ میں آ رہی ہوں تم تیار رہنا میں فٹا فٹ تیار ہوئی اتنے میں امی اببہ میرے پاس آئے بہت دعائیں دیں محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹا تم میری خدا کی دی ہوئی بہت خاص نعمت ہو ہم چاہتے ہیں تم خوب پڑھو لکھو ہم پوری کوشش کریں گے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو ہماری دعائیں ہمیشہ تمہاری حفاظت کریں گی پر بیٹا ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جس نے اپنے کچھ قائد قانون بنائے ہوئے ہیں اور میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر ہم اپنے سنسکار اور روایتوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو ہم بے فکر اور سر اٹھا کر بینہ جواب دہی کے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں تم کالج ہجاب لگا ہجاب لگا کر جاؤ اسکول میں تو یونیفارم ہوتی ہے اس لیے میں نے کبھی اس بات کو تم تم پر تھوپا نہیں تم سر ڈھک کر جاتی تھی یہ تمہارا احترام تھا آج جو میری خواہش تھی وہ میں نے کہہ دی میں کبھی اپنے بچوں پر اپنی مرضی نہیں تھوپنا چاہتا آج بھی تمہاری مرضی ہوگی کیونکہ تم کس بات کو کتنی اہمیت دیتی ہو یہ تمہاری سوچ پر منحصر نربھر ہے اپا کی بات سننے کے بعد اب کچھ کہنے اور کرنے کی باری میری تھی میں نے کوئی لمحہ بینہ گوائے فوراً علماری سے ایک اسکارف نکالا اور بڑی خوبصورتی سے سر پر اوڑھ لیا امی نے مسکرا کر اببہ کو دیکھا اور بولی ہماری بیٹی بہت سمجھدار ہے بڑوں کا اشارہ بھی سمجھتی ہے اور اپنی آزادی کا میار بھی اس کو پتا ہے اسی بیچ انجلی آگئی اور ہم دونوں جلدی سے سلام دعا کر کے گھر سے نکل گئے مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا کالج کالج میں پہلا دن اتنی بڑی اور خوبصورت امارت باہر بڑے بڑے پیر دور تک لمبا راستہ جس کے کنارے پر دلکش پھولوں سے لدی بڑی بڑی کیاریاں میں اس راستے پہ چل رہی تھی پر میری نظر اس مہرون رنگ کی امارت پر تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی کتنا حسین خواب کے خواب کی طرح لگ رہا تھا سب کچھ پر کچھ ایسا تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا ہر انسان سے میری نظر ٹکرا رہی تھی پر ایسا کیوں تھا میں جدھر دیکھتی مجھے لگتا وہی مجھے دیکھ رہا ہے یہی حال انجلی کا بھی تھا وجہ سمجھ آتی اس سے پہلے ہی کچھ لڑکوں کا جھنٹ ہماری طرف آیا ان میں سے ایک نے ہاتھ سے ہمارا راستہ روک کر پوچھا کہا میڈم نیو نیو ہو نیو نیو ہاں ہم دونوں نے ہاں میں سر ہلایا برکہ تو یہاں نہیں چلتا اور دوسری میڈم جی جینس بھی یہاں نہیں چلے گی سمپل سلوار سلوار شوپ شوپ چلتا ہے یہ شلوار کی جگہ سلوار ہو گئے سلوار شوپ شوپ چلتا ہے یہاں تو دوسرا لڑکہ بڑا اس بات کو سن کر ہم دونوں پہلے تو اواک رہ گئے کہ ایسا تو ہم نے نہیں سنا تھا ڈر کے باوجود انجلی نے تھوڑی حمد دکھائی بولی کیوں یہاں تو کوئی یونیفارم نہیں ہے ہم آفیس میں پوچھ کر آئیں گے چھوڑو ہمارا راستہ یہاں کے قانون آفیس والے نہیں بناتے ہیں ہمیں نہ یہ سر ڈھکنا پسند ہے اور نہ جین سٹاپ والی لڑکیاں پڑھنا ہو تو کل سے سوٹ میں آنا اور میڈم جی آپ یہ اپنا برقہ اتار کے آنا یہ ایک تنس تھا اسکارف پر انجلی نے کچھ کہنے کو مکھولا ہی تھا میں نے اس کا ہاتھ دبا دیا اور واپس چلنے کا اشارہ کیا پہلے ہی دن میں کوئی جھمیلہ نہیں چاہتی تھی نہ یہ چاہتی تھی کوئی بات بڑھے اور ہماری پڑھائی بند ہو جائے راستے بھر ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی گھر پہنچ کر امی نے پوچھا کالج کیسا لگا کون کون تھا وہاں کوئی اور دوست بنے میں نے سردرد کا بہانہ بنایا اور سونے چلی گئی کہتی بھی تو کیا اگلا دن پھر وہی کالج وہی باتیں سوچ کر نین بھی کہاں آنی تھی میں سوچ رہی تھی کل ہجاب نہ لگاؤں بات ہی ختم ہو جائے گی اببہ نے تو ویسی بھی میری مرضی پر چھوڑا ہوا ہے پر میں ہی کیوں پیچھے ہٹوں ہر جگہ عورت ہی کیوں جھکے کالج کے کوئی قائد قانون ہوتے تو میں ضرور مانتی جب مجھے سمویدھان سے آزادی ملی ہے سمویدھان یعنی آئین سمویدھان سے آزادی ملی ہے کہ میں جو چاہوں پہنوں جیسے چاہوں رہوں تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمارے کپڑوں پہ سوال اٹھانے والے میں نے ترند انجلی کو فون کیا کہ تم کل جین سٹاپ میں ہی چلو گی اور سکون سے نیند کے آغوش میں چلی گئی کل ایک نئی صبح کا آغاز تھا سنہری دھوپ کی نئی صبح کا آغاز ہوا کالج کی عمارت پر پڑتی ہوئی سنہری دھوپ بہت کھل رہی تھی ہم دونوں چپ چاپ آگے بڑھتے ہوئے اپنے کلاس روم میں گئے آج رخصانہ خان میڈم کی سنسکرپ کی کلاس تھی میڈم کی وہ گلاوی رنگ کی ساری ان کی شخصیت کو اور نکھار رہی تھی مجھے میڈم نے بہت متاثر کیا کلاس کے بعد سوچا میڈم سے اکیلے میں ملوں گی پر وقت کی کمی کی وجہ سے یہ کام بھی پھر کبھی پھر ٹال دیا باقیہ کہانی آئندہ سبق میں اس بیچ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس طرح پڑھنا کیسا لگ رہا ہے